دوستو ہمگارڈ الیکٹونکس میں آپ کا ایک وار فرس سے بہت بہت سواگت ہے ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج بھی کچھ ایسا ہوا ہمیں ایک کسٹمر کا فون آیا کہ سر مجھے میمبرن چاہیے کیا آپ مجھے میمبرن دے سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں تو کیونکہ دو کلومیٹر دور ہی رہتا تھا کسٹمر تو وہ خود ہی شوف سے میمبرن لے گیا اور اس کا فون آتا ہے کہ سر میمبرن میمبرن تو میں نے ڈال دی ہے لیکن پیور پانی نہیں آ رہا ہے اور بیسٹ وارٹر بہت زیادہ نکل رہا ہے آپ کی میمبرن خراب ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اگر میمبرن خراب ہے آپ باپس شوپے لیاو میں چیک آ دیتا ہوں تو میں نے یہاں میمبرن چکی میمبرن ہاؤزنگ میں ڈالی پیشے ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے تو وہاں ہم نے چکی تو میمبرن میں اسے پانی پورا بڑی افرو آ رہا تھا تو میں نے کہا میمبرن تو آپ کی ٹھیک ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آرو کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی ایمپورٹن جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں بہت ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی دوارہ پھر وہ اپنے گھر چلا گیا اور وہاں اس نے میمبرن ڈالی وہ سیم وہی سٹیٹس رہا کہ پانی نہیں آ رہا ہے تو دوستو میں نے کہا چلو آپ ویڈیو کال کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیسے کھولی ہے میمبرن اور کیسے ڈالی ہے تو دوستو انہوں نے پوری میمبرن ہاؤزنگ بہا نکالی تھی اور نکالنے کے بعد میمبرن بالکل صحیح ڈھنگ سے ڈالی اور پھر انہوں نے سسٹم آن کیا تو بیسٹ وارٹر سائٹ سے نکل رہا تھا تو جب میں نے ویڈیو کال میں دیکھا کہ وہ سائٹ سے بیسٹ وارٹر تو نکل رہا ہے لیکن جو انہوں نے ایف آر لگائی ہے وہ گلت جگہ لگا دی ہے بیسٹ سائٹ صرف پائپ لگائی ہوئی تھی وہاں ایف آر نہیں لگائی تھی ایف آر انہوں نے لگا دی پیور سائٹ پہ مطلب کہ یہ ایف آر ہے وہ انہوں نے بیسٹ سائٹ پہ لگانی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا جہاں پیور پانی ہے وہاں لگا دی کیونکہ وہ بھول گئے تھے کی ایکچولی اس کا ایمپورٹنس کیا ہے انہوں نے یہ سوچا کہ چلو کسی طرف ہی لگا دو پانی پیور آ ہی جائے گا تو یہ ہی وجہ تھی کہ پیور پانی نہیں آرہا تھا صرف بیسٹ وارٹر نکل آرہا کیونکہ یہاں سے سارا پانی باہر جا رہا تھا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ابھی جو آپ نے پیور سائٹ ایف آر لگائی ہے اس بیسٹ سائٹ پہ کنیکٹ کریں اس طرف پھر چیک کریں جیسے ہی انہوں نے بیسٹ سائٹ پہ ایف آر لگائی تو پانی ان کا پیور آنے لگا تو پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ پہلے جو بیس لیٹر پانی ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اس کو فلش آؤٹ کرنا ہے فرش ساپ کر سکتے ہیں پودوں کو دے سکتے ہیں لیکن پینا نہیں ہے اس کے بعد آپ پانی پیئیں کئی بار کیا ہوتا ہے کسٹمر کو اتنی ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پرولم کیا ہے اور کیا گلتی کی ہے ممبرن ہاؤزنگ کو کھول کر ممبرن ڈال کر ایسے ہی ٹائٹ کا دے اچھی طرح سے رنگ ڈال کر اور ساتھ میں کنیکشن کا دے تو پانی جرور آئے گا اگر باقی سسٹم سارا پامپ اوگیرہ اوکے ہے آپ کا تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ایکسپیرینس کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو